ہیلو فرنس نمشکار ایک بار خیل سے سواگت تھا آپ سبھی کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فرنس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا پیسٹی سیٹ بتاؤں گا جسے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور جس کے یوز سے آپ کے پلانٹ جو ہیں ہیلدی رہیں گے گرین رہیں گے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیٹس کا اٹیک نہیں ہوگا اور یا دی ان میں کسی بھی طرح کا کوئی انسیٹس کا اٹیک ہوا ہے یا کوئی انسیٹس اس پر لگا ہوا ہے تو اس کے یوز سے آپ کے پلانٹ جو ہیں اس انسیٹس سے آپ کو چھٹکارہ دلائیں گے آج میں آپ کو ایک ایسا پیسٹی سیٹ بتاؤں گا جسے آپ گھر پر ہی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جو بہت ہی جیدہ ایفیکٹیو ہے ایسا پیسٹی سیٹ دوستو میں بھی اپنے پلانٹ سمیہ سمیہ پر سپریگ کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے بھی پلانٹس جو ہیں سرکشی ترہیں ان میں کسی بھی طرح کا انسیٹس کا اٹیک نہ ہو فرینڈس ہم جب بھی پلانٹس لگاتے ہیں ان کی کیئر کرتے ہیں انہیں ہم اچھی خاد انہیں اچھی مٹی لوکیشن دیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان میں انسیٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے جو ہمارے پلانٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں فرینڈس آج جو میں آپ کو پیسٹی سیٹ بتاؤں گا آپ گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی جارہ افیکٹیو پیسٹی سائیڈ ہے اور سب سے بڑی بات دوستو یہ پوری طرح سے اورگینک ہے اور گھر پر ہی بہت آسانی سے یہ مل جاتا ہے ویسے تو فرینڈس کئی پیسٹی سائیڈ ایسے ہیں جن کے یوز سے آپ کے پلانٹس سرکشی ترہیں گے اور ان میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیٹس کا جو ہے اٹیک بلکل بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پلانٹس کو بھی سرکشی ترہیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو اور میں بتاتا ہوں کون سا پیسٹی سائیڈ ہے اور اسے کیسے یوز کرنا ہے تو فرینڈس یہ ہے لسن لسن ایک بہت ہی بڑیہ پیسٹی سائیڈ ہے جدی آپ اسے اپنے پلانٹس پر یوز کرتے ہیں تو آپ کے پلانٹس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیٹس کا اٹیک نہیں ہوگا اور جدی آپ کے پلانٹس پر کوئی انسیٹس لگا ہوا ہے تو اس کے یوز سے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور آپ کے پلانٹس سرکشی ترہیں گے فرینڈس یہ لسن بہت ہی بڑیہ پیسٹی سائیڈ ہے اس کی خوشبو سے اور اس کے اثر سے کسی بھی طرح کا انسیٹس کا اٹیک ہے وہ نہیں ہوتا میں سمیں سمیں پر اپنے پلانٹس پر اس کا یوز کرتا رہتا ہوں تو چلیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس لسن کا کیسے پیسٹی سائیڈ بنانا ہے اور اس کا کیسے یوز کرنا ہے تو فرینڈس یہاں پر میں نے لسن کی آٹھ سے دس کلیاں جو ہے لے لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس بوتل میں ایک لیٹر پانی لیا ہے اب ان کلیوں کو میں اچھی طرح سے پیس کر اس ایک لیٹر پانی میں جو ہے وہ مکس کر دوں گا تاکہ اس پانی میں جو ہے ان کلیوں کا اثر اچھی طرح سے آ جائے تو چلیے دوستو میں انہیں پہلے پیس لیتا ہوں تو فرینڈس میں نے لسن کی آٹھ سے دس کلیاں کو جو ہے پیس لیا ہے اب ان کلیوں کو جو میں نے ایک لیٹر پانی لیا تھا اس میں میں ڈال دوں گا تاکہ ان کلیوں کا سارا اثر جو ہے اس پانی میں آ جائے اور میرا یہ پیسٹی سائیڈ جو ہے تیار ہو جائے اب میں اسے چوبیس گھنٹے کیلئے چھوڑ دوں گا تاکہ جو میں نے لسن کی کلیاں جو تھی اس پانی میں ڈالی تھی وہ پوری طرح سے اس میں مکس ہو جائیں تو دیکھتے ہیں دوستو چوبیس گھنٹے بعد کا ریزلٹ تو فینٹ چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں میرا یہ پیسٹی سائیڈ جو ہے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پانی کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا اب اس میں جو ہے لسن کا سارا اثر آ گیا ہے اب اسے میں اچھی طرح سے جو ہلا کر جو ہے ایک بار چھان لوں گا اور اسے جیدہ ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس میں ایک اور چیز جو ہے ایڈ کروں گا تو فرینڈز اب میں نے اسے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب اس میں جو میں دوسری چیز ایڈ کروں گا وہ یہ ہے گڈٹول کا لیکوڈ ہینڈ واش آپ کوئی بھی ہینڈ واش جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس ہینڈ واش کی میں نے آدھا چمچ سے بھی کم کی کوانٹی لی ہے اور اب میں اسے اس پیسٹی سائیڈ میں جو ہے ہیڈ کر دوں گا اور اچھی طرح سے جو ہے اسے مکس کر دوں گا تاکہ اس کا پورا اثر جو ہے اس میں آ جائے لیپڈ سوپ کا یوز کرنے سے ہمارے اس پیسٹی سائیڈ میں ایک چکناہٹ آجاتی ہے جب بھی ہم اس پیسٹی سائیڈ کا یوز اپنے پلانٹس پر کرتے ہیں تو ہمارے پلانٹس پر ایک اس کی لیئر بن جاتی ہے تاکہ جس کے کارن کوئی بھی انسیٹس جو ہے یا کوئی بھی کیڑا جو ہے ہمارے پلانٹس پر اٹیک نہیں کر پاتا تو فرینڈ سب یہ میرا پیسٹی سائیڈ جو ہے پلانٹس پر سپریگ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کسی بھی اپنے پلانٹس پر جو ہے اس کا سپریگ کر سکتے ہیں پوری طرح سے اورگینک ہیں اور اس کا سب سے بڑی بات کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے فرینڈس لسنگ کی خوشبو سے جو ہے کیڑے پلانٹس پر اٹیک نہیں کر پاتے اور یادی لگے بھی ہوں تو اس کے اثر سے دوستو وہ ریموو ہو جاتے ہیں فرینڈس میں نے اس پیسٹی سائیڈ کو اپنی سپریگ بوٹل میں ڈال لیا ہے اپنے سبی پلانٹس پر جو ہے اس کا میں سپریگ کر دوں گا تاکہ یادی میرے پلانٹس پر کوئی سی بھی طرح کا انسیٹس کا اٹیک ہوا ہے تو وہ اس کے سپریگ سے ریموو ہو جائے اور میرے پلانٹس جو ہے ہیلدی گروت کرتے رہیں فرینڈس آپ جب بھی اس پیسٹی سائیڈ کو بنائیں اس کا یوز کریں تو اسے اچھی طرح سے اپنے پلانٹس کو دہلا دیں تاکہ اس کا جو پورا اثر ہے آپ کے پلانٹس پر آ جائے اور ان میں کسی بھی طرح کا انسیٹس جو ہے نہ لگیں تو ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو جڑا جڑا سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں کسی ہو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار